موسیقی موسیقی فیملی جو ہوتی ہے ایک ایسا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمیں پیار بھی ملتا ہے سپورٹ بھی ملتی ہے اور اونچ نیچ میں ہمیں فیملی سبھالتی بھی ہے تو اگر ہماری فیملی ان چیزوں میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے یا ہم کسی کو پسند کرتے ہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہے لیکن فیملی سسٹم ہمارا اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی دوستی ہو اتنی محبت ہو ان کو پیار سے سمجھائیں دیکھیں آج کل کے بچے میں بات کروں اگر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں گے چھوٹے سے بچی کی بات کر رہی ہوں گا دو تین سال کے بچے کو آپ کسی چیز کو سمجھا رہے ہوں گے ڈانٹے کے آنکھیں دکھائیں گے تو اس کا ریکشن الگ آئے گا اسی طرح بچے جب بڑے ہو رہے ہیں آج کل کے دور میں بچے ڈفرنٹ ہیں بچے جو ہے وہ ڈانٹ مار سے چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جتنا آپ ان کو دوستی کر کے پیار سے محبت سے چیزوں کو سمجھائیں ان کو وہ چیزیں زیادہ اچھے سے سمجھا جاتی ہیں اب یہ معاملہ کیا فیصلہ بعد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے ہے جہاں پر لوف میریج کا اس حد تک علمناک انجام دیکھنے میں ملا کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی اور وہ اس حد تک پریشان لیتی تھی اتنی پریشان لیتی تھی کیونکہ لڑکی کی فیملی جو ہے اس طرح سے اس شادی کے خلاف تھی اس کا والد جو ہے وہ بار بار بولتا تھا کہ ٹھیک ہے اس سے بہ طرح ہے کہ تم مر جو دیکھیں میری بات سنیں اگر ہمارا بچہ کوئی بھی غلط فیصلہ کر رہا ہے اگر فیملی میں ہی ہم اس کو بول لیں کہ تم مر جاؤ اور خدا نہ کاستہ جو وہ فیصلہ لیتا ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں اور وہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی دوسرا ہمارے والدین نے ہمیں یہ بولا تھا سپورٹ نہیں ہے اب زندگی کا خاتمہ کرنا شاید آسان سمجھا اس لڑکی نے ج جو ہے سولہ سال کی لڑکی تھی اور اس نے شادی کی تھی پندرہ دن کے اندر ہی اس لڑکے کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آگئی میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ لف میریج کرتے ہیں تو اس کے انجام بہت برا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ارینج میریج میں بھی کوئی انسان اگر کسی نے برا نکلنے تو ارینج میریج میں بھی برا نکل سکتا ہے یہ کہیں لکھی پڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ بسند کی شادی کریں گے تب بندہ غلط ہوگا یا آپ ارینج میریج کریں گے تب صحیح ہوگا یہ م مل سکتا ہے اکثر لوگوں کی بھی نے لف میریج دیکھی ہے جو کہ پچاس پچاس سال سے چل رہی ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی چل رہی ہے کچھ لوگوں کی بھی نے ارینج میریج دیکھی ہے کہ ان کی ارینج میریج ہوتی ہے اس کے ایک دو سال کے بعد جو ہے وہ انطلاق ہو جاتی کیونکہ پریشورائیز بچوں کو کیا ہوتا ہے زبردستی شادی کے لیے تو جب دو لوگ ساتھ رہتے ہیں تو ان کو نہیں پسند ہوتا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے اس طلاقی ہو جاتے ہیں تو اب اس آدمی نے روز جس سے سے شادی کی تھی سولہ سال کی بچی تھی یہ روز ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ ایک دن اس لڑکے نے جو ہے اس کو طلاق دے دی اور اب وہ لڑکی جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی دیفنیٹلی ایک ڈپریشن میں چلی گئی ہوگی کہ ایک تو اپنے والدین کے خلاف جا کے اس نے شادی کی جس انسان کو اس نے اپنا پیار اپنی محبت ہر چیز دے دی اپنے گھر والوں تک کو ان کی پسند کا خیال نہیں کیا ان کی پسند سائٹ پہ رکھ مخالفت کر کے شادی کی وہ انسان جو ہے پندرہ دن بھی ساتھ نہ دے پایا لڑکیوں کے لیے میں یہی بات کہوں گی کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں شادی کے یہ چھوٹے نہیں ہوتے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے جانا ہے مارکٹ سے کوئی ڈریس خریدنا ہے اور آپ وہ ڈریس خرید کے لے آئے ہیں تو یا آن لائن شاپنگ نہیں ہوتی کہ آپ نے آرڈر کچھ کی ہے اور آ کچھ جا رہا ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چلو آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ شادی کا پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہو یہ فیملی کی بھی ایک طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے فیملیوں کا بھی جڑنا ہوتا ہے شادی صرف لڑکا لڑکی کا تو جڑنا ساتھ نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ اس لڑکے نے پندرہ دن کے اندر اس لڑکی کو طلاق دے دی وہ بیچاری اتنی چھوٹی عمر میں طلاق کا بوجھ ہے اس کے اوپر دوسرا کے فیملی شادی کے لیے راضی نہیں تھی تیسرا کیا کرے گی تو کیا کرے گی پوری دنیا میں بدنام ہو گئی فیملی بھی سپورٹ نہیں کرے گی پریشان رہتی تھی اور اس نے جو ہے نہر میں جا کر چھلانگ مار دی اب اس کے والدین کی جانب سے اس کو والدین کی جانب سے جو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں تکلیف میں ہیں پہلے بھی ان کے لیے تکلیف تھی کہ لڑکی نے شادی کر دی اب ایک خط ملے اس خط میں اس لڑکی نے اپنے والد سے بہت معافی مانگی ہے کہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیجئے کا مجھ سے غلطی ہو گئی میری بخشش کے لیے جو ہے آپ لوگ انہیں دعا کرنی ہے اب مجھ سے جو ہوا ٹھیک ہے مجھے اس کے لیے معاف کر دیں اللہ کے واسطہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھے معاف کر دیں اور میری مغفرت کے لیے دعا کریے گا تو اب اس لڑکی کو کیا کہیں وہ چلی گئی ہے اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے کیا ہمارا سسٹم کیا ہمارا فیملی سسٹم کیا ہمارے اندر اعتماد کی کمی ہے یا ہم کہیں نہ کہیں اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو چکے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ کسی بھی قسم کی شادی میں اس طرح کے نخصان نہیں ہو سکتے اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ بہت جان پہ جان کے بندے سے بہت چھان بین کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں لیکن آگے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ نہیں چل پاتا لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولوں گی کہ فیملی سسٹم ہماری سٹرانگ ہونی چاہیے ہماری باؤنڈنگ بہت سٹرانگ ہونی چا تاکہ اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں اتنا شادی کا فیصلہ اس نے ایک دن میں تو نہیں کر دیا ہوگا اس لٹک کے ساتھ ڈیفلیٹی اس کی انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی وہ ملتے ہوں گے بات چیت کرتے ہوں گے فون پہ بات چیت ہوتی ہوگی ملاقات ہوتی ہوگی یہ سب کچھ پالدین کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے اس لئے والدین کو اپنے دوستوں کی طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا شاہیے تاکہ بچے چیزوں کو شیئر کریں پیرنٹس اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے بندہ بڑھڑا ہوتا ہے گروئنگ ایج میں بندے کو نہیں بتا ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جائے کون سا ٹراک اس کے لئے صحیح ہوتا ہے تو بڑی تکلیف تھے سیچویشن ہے دیفنیٹی والدین کے لئے بھی سب سے پہلے کہ والدین کے لئے ان کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور یہ بوجھ لے کر چلی گئے کہ اس کے والدین جو ہے اس سے نراز ہیں دوسرا وہ یہ بوجھ لے کر دنیا سے چلی گئی کہ جس کے لئے اس نے اتنی محبت کی سب کچھ سائیڈ پہ کرا چھوڑا وہ انسان جو ہے اس کا نہیں ہو سکا تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں میں یہی لئے آپ لوگ کو بات کہوں گی کہ بچوں کو یہی بات کہوں گی کہ ہر چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ پیرنٹس ہمارا اچھا بھرا بہت اچھے سے جانتے ہیں اور پیرنٹس کچھ آئیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اتنی باؤنڈنگ کریں کہ جو بھی بچ چیزوں کی پسند نہ پسند ہے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے مل کے سوٹ آؤٹ کریں چیزوں کی انویسٹیگیشن کی جائے اور مل کر جو ہے فیصلہ کیا جائے نہ بچے کی زندگی تباہ ہو اور نہ والدین کے لئے دکھ کا مقام ہو یا ساری زندگی ان کے لئے دکھ کی گھڑی ہو ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ضرور سیکھ لے گا اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ کیونکہ ہر کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہم لوگ چیزوں کے لئے ضرور ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ وکٹم نہیں بننا لوگوں کی چیزوں سے سیکھنا ہی صحیح اکل مندی ہے ویڈیو کو شیئر کریں میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دعاوں میں آتکھے کالانے کے بعد